بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے بچوں امید ہیں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چھتی جماعت کی کتاب کا ایک سبق جس کا عنوان ہے ہاتھی کا وزن ہاتھی کا وزن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا یہاں تک کہ جینے کی آز باقی نہ رہی اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولیں اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا دربار میں بہت سے اکل مند لوگ موجود تھے انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی اس لئے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے وزن ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انہوں سے مالا مال کر دیں گے انہوں کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اکل پر زور دیا ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی بادشاہ کو فکر لا ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا اگر زندگی کا بروسہ نہیں منت کا اہود خدا سے کر چکا ہوں اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اب کیا کیا جائے ایک دن وہ اسی شاشو پنج میں تھا کہ ایک ملہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملہ کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی اس لئے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملہ نے ایک ناو کو کنارے کے قریب لاکر کھڑا کر دیا ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا ہاتھی کے بوش سے ناو کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا جہاں تک ناو پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملہ نے نشان لگا دیا اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لئے ناو کو اس نشان تک پانی میں ڈوبو دیا جائے اس کے بعد ناو میں روپیہ برنے کے لئے کہا گیا بادشاہ کے حکم سے لوگ ناو میں روپیہ برنے لگے ناو پانی میں نیچے ہوتی گئی جب نشان تک ناو دوب گئی تو ملہ نے کہا بس اب ہاتھی کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا بادشاہ اور درباری ملہ کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی اسے اتنا انان دیا کہ وہ بہت بڑا دولت مند بن گیا بادشاہ نے ناو میں بری خورے روپیہ خیتیموں بیواؤں محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے دا پانی اک بادشاہ اس وریا بیمار یہاں یوتا بیمار اسے امس اوز ناو بجنیچ امید کین امس بادشاہ وحک ناو بجنیچ امید کین امس بادشاہ وحک ناو بجنیچ امس بیمار اسے اس نے یہ منت منت مانی کی اگر خدا نے اسے سہت اتا فرمائی تو اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بوکے ننگے فکیروں میں بانٹ دے گا ام مانجی منت ام تو یہ نیاز جے اگر خدا ان میں سہت اتا کر اگر ببیٹھی گوز تو وہ اس کے نام تو بدم خدا سنس ناو سپیت اس سندس وزنس برابر روپی ام بچھتن ام فکیر آسن بچھتن مسافر آسن ام نماز کرو روپی تقسیم خدا نے اس پر رحم پرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا خدا ہے تالہن کو ام سپیت رحم تو یہ کوئی سند ہون مجھ ٹھیک لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر دولے مگر وہ کوئی حیران جبکہ پوٹھا کنی ہو اس تولت اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا ہر سن وزن معلوم کرنے ورہے ہکھے نہیں منت ام سنس پور گسن کی ہیں دربار میں بہت سے اقلمن موجود لوگ موجود تھے انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بننا پڑی اس لئے پوری ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انہام سے مالا مال کردیں گے اس لئے آئے لکن اطلا دین اشتہار آئے ملک اسم چھپانے انہام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اقل پر زور دیا ہزاروں جاتن کی مگر کوئی صورت بننا پڑی انہام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اقل پر زور دین وریا کوشش کرک مگر کہتے صورت بنائیں کہتے ترکیب ہے چکنا مو سوچت کی ہیں کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے کیہ رہت گزرائے اتھائی پویٹ بادشاہ سگئے وہ فکر لہے بادشاہ کو پریشان چھوئی سوچان زی زندگی پیچن کھتے بروس میں اسی منت ازتھومت یا اس میں خدای سلواتا اس کرومتا نیاز ازتھومتا روڑ میں پور کرنای اس میں پہت فرض اس میں منت ازتھومتا اس میں پور کروں اس میں پہت فرض ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سامجمہ نہیں آتی حسن تولنے تدبیر اسنا تدبیر اسنا کو اس سامجمہ امان اب کیا کیا جائے وین کیا کرو ایک دن وہ اسی شاشو پنج میں تھا کی ایک ملہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ساتھ کر دے تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا دبا ایک دو اسی اٹھی شاشو پنجزم اٹھی پریشی نیمان جی اکھ ملہ آم اللہ چوانا اس کشتی آش چلاوانا اس ناو چلاوانا بول آش یہ کو امسنس خدمت اسمز ہوزر تو امسنس جہاں پناہ مجھ آمل میں آئے اخت ترکیب سوچ میں اگر چھو روپیہ تبیر حضور روپیہ ساتھ سوچاں مجھ امید زدری آس پر گسید دمی بچے حضور روپیہ تولید یہ سونکار بادشاہ بہت خوش ہوا یہ بوزید گو بادشاہ وریا خوش وزیر اس ونن وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملہ کے ساتھ کردینے کا حکوم دے وزیر اس ونن سپکناہ حضور روپیہ دید چھو ملہ ساتھ اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی چرف چلادتا درا بادشاہ پانتے دریا آس کن شہر میں یہ باد مشہور ہو گئی شہر اسمس بوزوک سائر وریا سوری گئی تماش وشنی دریا آس پر جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملہ نے ایک ناو کو کنارے کے قریب لاکر کھڑا کر دیا دا پانیل سوری لوگ اور بادشاہ تے وہ دربار تے عام لوگ تماش وشنی وشنی ملہ ان کیا کر کام اموی آخ ناو دریا کس کنار سپیٹ کرن کھڑا ہاتھی کو اس میں سوار کیا گیا تو ترو ان آت منز خوص آت نائی منز ہاتھی کے بوجھ سے ناو کا کچھ حسا پانی میں ڈوب گیا جہاں تک ناو پانی میں ڈوبی تھی مہا ملہ نے نشان لگا دیا اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے تو انس تو انس حسن وزن چھ یوتا اب ہاتھی کے برابر وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لئے ناو کو اس نشان تک پانی میں ڈوبو دیا جائے اس کے برابر کرن کا تو عouار یفений شخص لمسک است jeg کیا جائے و الزون روپر علا برابر کیا ڈوبی چالچس شخص آدود سoming city 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 Bueno بعد对د ناو کا ناو کیا جائے مدony出 인айт تولنی änستان روپی برنی بادشاہ کی حکم سے لوگ ناو میں روپی برنی لگی بادشاہ سیند حکم سید لگ لوگ ناو مز روپی برنی ناو پانی میں نیچے ہوتی گئی ناو چپکا باس آبس مز بون بون جب نشان تک ناو ڈوب گئی تو ملا نے کہا بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا اصلاف خوش دلی صاحب او برنی طرف خوش دل کو ملا ناو ماز جب ناو مز روپی برنی ناو دلو شکل قصد وزن برابر ان روپی منز روپی ب stayed بادشاہ دار باری ملا کسید تید برنی جب ناو چکر تو ملا تدبیر سیند تید برنی جب ناو حضو دلو ملا سیند تدبیر سیند ترکیب وسیند ورصد حانتز بڑنی جب ناو حضو ذو روپش ورس دلو اتنا اناو تید بڑا دولت مطبقز بان گیا اب بورد دولت مند بادشاہ نے ناو میں بری ہوئے روپی یہ تیموں بیواؤں مختاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے بادشاہ نے نائمز ریپی توش تم برگ رائٹیم یہ تیم انمز یہ تیم انمز بیوان مختاج انت مسکین انمز کریم ریپی تقسیم باقی وصل